جناب آپ کا سواگت ہے جیسے آج آپ پرچار پر ہیں ابھی شام کا وقت ہو گیا ہے صبح سے آپ چل رہی ہیں تو کیا اپنے لوگوں کے احسان اور کچھ لوگوں کے جو سوچ بچار تھے جو اپنے الیکشن جو بلکل قریب آ رہی ہے کیا آپ نے ابھی تک پایا ہے بتایئے تھوڑا دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا 11 تاریخ کو ہم جہاں سے گئے تھے 12 تاریخ کو ہم نے فام بھارا تھا تیرہ تاریخ کو ہماری ویریفکیشن تھی ڈاکومنٹس کی اس کے بعد میں لوہی ملار کے کچھ 25 میں گیا تھا اپٹو بزنو تا تک اس کے بعد میں دیوالی والے دن باپس آ گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے کل سے شروع کیا تھا اپنا علاقہ کو سب سے پہلے ہم ڈوگن سے شروع ہوئے تھے آج ہم جہاں پر چھروڈی میں پہنچے ہیں اور ہماری کیمپین چل رہی ہے اور لوگوں کی بہت ساری سمسیاں ہیں جیسے ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو بہت ساری سمسیاں سننے کو آتی ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ کئی بیڈو ہیں ان کی پینشن نہیں لگی ہے کئی ہینڈیکیپ ہیں ان کی پینشن نہیں لگی ہوئی ہے کئیوں کا دھار کارڈ کا مسئلہ ہے کئیوں کا اس کا اپنے راشن کارڈ کا مسئلہ ہے کئیوں کو پانی نہیں ہے کئیوں کے پاس بیجلی نہیں ہے تو میری جہاں تک میں اس علاقہ میں ابھی تک گھوما ہوں تو لوگ جو پریشان ہیں وہ بیسک جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں عام طور پر جو ہمارے ہر دن کام آتی ہیں بیجلی پانی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان سے پریشان ہیں تو ہم نے ان کی باتوں کو سنا ہے اور ہم نے ان کو بھروسہ بھی دلایا ہے کہ اگر ہم کامزاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کی سمسیاں جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے والی ہے ایک میں آپ سے سوال لوں گا جیسے پنجائید لنگل کے بات کرتے ہیں وہاں پر ایک فون کال آ رہی تھی مجھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے ڈی ڈی سی الیکشن کو بائیکارٹ کرنے جا رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی الیکشن ہوئی بی ڈی سی کی الیکشن ہوئی اور اس سے پہلے بھی کچھ الیکشن ہو چکی ہیں آئی تک جو ہے جس بھی پارٹی کے کینڈیٹ یہاں پر آئے چاہے پینچ ہیں چاہے سر پینچ ہیں چاہے ایمیلے ہیں چاہے ایمپی ہیں لیکن انہوں نے جھوٹے وادے آئے تک ہمارے پبلک ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیا اور یہاں تک کہ اتنی یوت جمہو کشمیر میں تنے نوجہان جو پڑھ لیکھے ہیں وہ سب آج دربدر کے ٹھوکرہ کھا رہے ہیں ہمارے سے یہ جھوٹے وادے کیا جاتا آپ کیا کہیں گے اس کی بارے دیکھئے جے جو آپ نے کہا کہ درنگل کے کچھ لوگ الیکشن کو بائیکارٹ کرنے کی بات کر رہے تھے جے ہماری سرکار کی اپلبدیاں ہیں اب آپ اپلبدی سمجھ لو ان کو کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے اب جنتہ اتنی پریشان ہے کہ اگر کوئی کام ہوا ہوتا تو جنتہ کو کیا جرورت تھی بائیکارٹ کرنے کی یا بائیکارٹ کی آواز دینے کی لیکن پھر بھی میں ان سب ہی ساتھیوں کو جکین دلاؤں گا کہ بائیکارٹ کرنا بائیکارٹ کرنا ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اگر آپ بائیکارٹ کرو گے بھی ایک پنچہیت بائیکارٹ بھی کر دے گی تب ہی تو الیکشن ہوگی جب دس بوٹ بھی پڑیں گے تب ہی الیکشن ہو جائے گی اور کینڈیٹ کو بینہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اور اگر ایسا انسان کوئی بینہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے جس کو کہ پولٹکس کی اے بی سی تک نہیں آتی تو اس کے سائیڈ سپیکٹس جو ہے وہ ہم ہر ایک بیقتی کو اٹھانے پڑیں گے آنے والے بقت میں اور یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں سبھی لوگوں سے کہ ایسا قطع نہیں کرنا جیسے میں آپ سے ایک اور سوال ہوں گا جیسے بات کرتے ہیں یہاں ڈگن بلاکی یہاں پر جیسے چھے پنچہ ہے تو اس پہلے میری آپ سے بات ہو چکی ہے چھے پنچہ تو جیسے ملہر کے ساتھ لگا دیا گیا چھے پنچہ تو بنی کے ساتھ لگا دیا یہ دونوں بلاک بلکل نزدیک نزدیک تھے اگر ان کو اکٹھا کر لیتے دونوں بلاکوں کو بنی اور ڈگن کو کیونکہ ان کا دونوں کا فاصلہ چودہ چودہ کلومیٹر ہے اور ڈگن بلاک اور ملہر بلاک کا بھی فاصلہ بلکل نزدیک نزدیک تھا لیکن پبلک یہ پوچھنا چاہتی ہے میڈیا کے مطابق جیسے آج آپ پرچار پر ہیں دورے پر ہیں آپ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان دونوں بلاکوں کو بلکل آپ سے ملائیہ ہوتا تاکہ ادھر کی پبلک بھی پریشان ہے ادھر نہیں جانا چاہتی ہے لوہی ملائر بلا کے ساتھ اور وہاں کی پبلک چہوان کا کاؤنسٹ بنتا ہے یا ادھر کا بنتا ہے وہ بھی ادھر کے لئے اٹھ سامیتے ہیں اگر رہی بات جیسے برپاری کا اس وقت جیسے موسم ہے سردیوں کا موسم ہے پہاڑی پر کافی بار پڑتی ہے اور پانچ مہینے بلکل پہاڑ باندھ ہو جاتی ہیں جیسے آپ فارم بھرنے کے لئے گائے تھے دیکھیں دیکھیں جیسے بیب کوفی ہے بہت بڑی جیسے بہت بڑی بیب کوفی ہے جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جن لوگوں کو ہم لوگوں نے جتا کر بھیجا تھا ان لوگوں کی بڑی ناکامی ہے کیونکہ جیسے جو اڈائی بلاک اور ڈیڑ بلاک کو انہوں نے الگ کیا ہے یہ بلکل برداشت نہیں ہے برداشت نہیں کیا جاتا ہے برداشت کرنے کے قابل ہے بھی نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈیڑ بلاک اور ڈائی بلاک کو الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا تھی کچھ لوگوں کا ڈیپوٹیشن بھی کیا ڈی سی صاحب کے پاس جس میں ہمارے بی جے پی کے چیئرمین ہمارے دوگن بلاک کے بی ڈی سی چیئرمین بھی تھی انہوں نے بھی بات کی اچھی بات ہے بات کرنی چاہیے لیکن کم سے کم بات منوائی بھی جانی چاہیے اب ڈی سی نے ان کو کہا جی جی میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈی سی نے ان کو کہا کہ ہم نے پاپولیشن کے بیس پر اس کی ڈیویزن کری ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کو کوششن تو پوچھنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ پر بات جے ہے کہ کم سے کم پولیٹیکل نالیج بھی ہونا بہت جروری ہوتا ہے کیا ہے میں اس ڈی سی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں اٹھائیس اٹھائیس چھبیس چھبیس ہزار کی اس کی امیلے کانسیچونسیز ہیں کیا آپ نے بہاں پر آپ کی نظر بہاں پر نہیں جاتی آپ نے پاپولیشن کو دیکھا آپ نے علاقہ نہیں دیکھا آپ نے ایریا نہیں دیکھا کہ ہمارے ادھر سے ڈھگر سے لے کے بندھار تک کتنا علاقہ ہے آپ نے جینی دیکھا کہ ملار سے لے کر بینجل بٹوال سے گوڈو پھلال تک کتنا علاقہ ہے کیا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے آپ نے کام کتنے کروائے ہیں میں سپیشلی لوائی ملار کی بات کرتا ہوں میں پچھلے دن لوائی ملار کے دورے پر تھا بدنوتا تھا کہ میں گیا روڈ کی اتنی خستا حالت ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے اب مجھے ایک چیز بتائیے آپ ایریا ہے پاپولیشن کو نہیں دیکھو آپ ایریا ہے کسی کا سو کلومیٹر ہے دوسری طرف پچاس کلومیٹر ایریا ہے پچاس کلومیٹر بالوں کی زیادہ پاپولیشن ہے سو کلومیٹر بالوں کی کام ہے کیا کروگے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دوگے نہیں اس پچاس کلومیٹر بالے کو پچاس کلومیٹر ہی روڈ چاہیے اور سو کلومیٹر بالے کو سو کلومیٹری روڈ لگے گا پیسہ بھی اتنا ہی لگے گا جو جنتہ وہاں پر رہتی ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو اور میری سبھی بوٹروں سے سبھی لوائی ملار اور دگن بلا کے جو بوٹر سے ہیں ان سے اپیل رہے گی کہ جو انجسٹس ہوا ہے جو دونوں سائیڈ ہوا ہے اور اس انجسٹس کو ہم ختم کریں گے اگر آپ لوگوں کا ساتھ ملا تو جی میں آپ سے ایک اور سوال ہوں گا جیسے گاندی پریوار جو تھا وہ بھی مطلب گاندی جو جب ان کا راز تھا وہ اپنا پریوار چلا تھے کیا آپ کو لگتا ہے ایسے کہ بجے پی بھی جیسے ریزرپ سسٹم جو کرتی ہے وہ اپنا پریوار کے لئے کرتی ہے ریزرپ سسٹم پہ نہیں آوں گا میں ریزرپ سسٹم گورنمنٹ کو کرنا ہوتا ہے دیکھئے سینٹر کے سارے کانون لاغو ہو چکے ہیں جیانڈ کے کے اندر اور جو ریزرپیشن 33% ریزرپیشن جو لیڈیز ایسی اور ایسٹی کو دینی ہے وہ تو دینی ہے وہ کہیں سے بھی دینی پڑے گی ان کو دینی ہے میں اس پہ نہیں آوں گا میں جو آپ پریوار باد کی بات کر رہے ہو اس پہ آوں گا تو پریوار باد تو چلی رہا ہے آپ کو خود پاتا ہے آپ بیز ای پی میں دیکھ لیجئے پریوار باد ہی چل رہا ہے ٹکٹیں بھی پریوار باد کے طور پہ بانٹی چلی رہا ہے لیکن پبلک اس وقت تو ملو پچھتر سال ہوئے دیش کو آزاد ہوئے پبلک تو آج کے دون مجھے ڈیڈی سی کی لیکشنٹ ہائی تاریخ کو بورٹ پڑیں گے تو اس کے بعد جتنی میں لیکشن آئیں گے پبلک بڑی اجاگر اور پڑی دیکھی ہے دیکھئے بلکل دیکھئے اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں آپ سے سوال لوں گا جو پبلک فیصلہ کر رہی ہے جیسے جو باہر کے جو کینڈڈڈ کھڑے ہو رہے ہیں یہاں پر وہ اپنا موہ بھی نہیں دکھاتی ہیں اور ان کا یہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کینڈر جیتا پھر وہ ہمارے علاقے کو نہیں آتا ہے پھر موہ بھی نہیں دکھاتا ہے دیکھئے کیوں آپ کو وہ موہ دکھائیں گے کھلا پیسہ بانٹا جا رہا ہے میں لوائی ملار کے علاقہ میں تھا کھلا پیسہ بانٹا جا رہا ہے رات کو جور جور سے شور شرابہ کیا جا رہا ہے جور جور سے نعرے لگائے جا رہے ہیں صبح بند ہوتا ہے وہ سب کچھ رات کو وہ لگا ہوتا ہے لال پر ہی لگی ہوتی ہے تو چل رہا ہے اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے ہم اپنا کارے کر رہے ہیں ہم ڈیولمنٹ کے بیس پہ ہم کاسٹیزم کے بیس پہ ریلیزن کے بیس پہ جا کسی ریزن کے بیس پہ ہم الیکشن پر بس نہیں کر رہے ہیں جو پارٹی مذہب کے اوپر جو بوٹ مانگتی ہے ہندو مسلم کو ڈوائیڈ کر رہی ہے آپ کا کیا کہنے مجھے سنائی نہیں دیا کوئی کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑے بیوکوف ہیں اور جنتہ بھلی بانتی جانتی آج کل جنتہ انپڑ نہیں رہی ہے آج جنتہ 1947 کی جنتہ نہیں ہے آج سب اشیار ہے جی اگر آپ جی جاتے ہیں تو کیا سٹیپ رہے گا پہلے موقع پر جیسے سب سے پہلا موقع میرا جی ہی ہے میں نے آپ کو لوائی ملار میں بھی بتایا تھا کہ میرا جو سب سے پہلا پریفرنس رہے گا اگر آپ اگر ان لوگوں نے ہماری کانسیچیونسی کو ڈوائیڈ کیا ہے ڈوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ڈگن بلا کا آدھا جگر کاٹ لیا گیا ہے ہمارا جگر کاٹا ہے تو میری سب سے پہلی کوشش جائی رہے گی اور کوشش نہیں رہے گی میں دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں ایک سال کے اندر دیری گلا والے دونوں روڈ چاہے وہ لوائی ملار کے ساتھ کنیکٹ ہونے والا روڈ ہو چاہے وہ کٹلی کے ساتھ کنیکٹ ہونے والا روڈ ہو میں ان روڈوں کا کام لگواؤں گا اگر میں نہیں لگا گیا تو میں اس کا ریزائن کر دوں گا اسی وقت ریزائن کر دوں گا اس وقت جو یوت بڑھے بڑھ کر رہی ہیں جو مجبور ہو رہی ہیں جو انہوں نے پی ایس ڈی کی ایم پلکے ڈبل ڈبل ایم میں ہیں بی ایڈ ہیں کچھ یہاں کہ ہمارے پہاڑی لاکھوں کے گریب ایسی پبلک ہے جنہیں اپنے بچوں بڑے مشکلوں کے ساتھ پڑھایا ہے آج گورنر کی صاحب کی یہ پیچھلے ہفتے ان کا سٹیڈمنٹ بیان آتا ہے کہ پانچ سالہ آپ رکھئے تو دو ہزار چوپیس میں پارڈمنٹ کے الیکشن آ جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو پڑھے لکھے جمعہ کشمیر کے یود ہیں وہ فیٹنگوں میں لگ جائیں بھائی صاحب میں آپ کو سب طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر سرکار نام کی تو چیز نہیں چل رہی ہے جہاں پر ڈیموکریسی نام کی چیز رہ نہیں گئی ہے جینڈ کے کے اندر ٹوٹلی بیوروکریسی چل رہی ہے اور بیوروکریٹ آپ کو پتا ہے بیوروکریٹ جو کرتے ہیں وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں سب بیوروکریٹ کر رہے ہیں پین چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر نئے نئے کانون لائے جا رہے ہیں پبلک کو بینا کانفیڈنس میں لیے ہوئے جہاں پر کوئی بھی راجنیتہ ایسا نہیں ہے جو ان کے خلاف آباز اٹھائے جائے جو آباز اٹھا رہے ہیں ان کو جیلو میں ڈال رہے ہیں جیلوگ باقی جنتہ سمجھ دار ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے روڑ کی بات کی ہے یہ اس سے پہلے جو یہاں پر جیسے بہت سارے پارٹیوں کی یہاں پر ایم ایلی بھی رہے چاہے ان سی سے ہو چاہے کانگرس سے ہو چاہے بی جی پی سے ہو جو وعدے کر رہے ہیں الیکشن ڈی 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 کی ابھی ارزالٹنگ سے پہلے وعدے کر رہے ہیں کہ یہ دیسٹر چیئرمین بھی ہمارا بنے گا کاؤنسلر بھی ہمارا بنے گا آپ کو کیا لگتا ہے میں سبھی بوٹر سے میں الیکشن ہونے سے پہلے کیا آپ کو لگتا ہے لیڈر شیڈر کو میں نہیں جانتا کسی کو بھی میں جنتا سے آگرے کروں گا ہاتھ جوڑ کر بنتی کروں گا کہ دیکھئے ان تھگوں کو بوٹ کبھی مت دیجئے گا ان لوگوں نے آپ کو اتنے سالوں تک تھگا ہے ڈیولمنٹ کے نام پہ آپ کی ڈیولمنٹ ہوں گی آپ کے روڈز بنیں گے آپ کے جہاں کالجز ہوں گے آپ کے جہاں اچھے ہاؤسپیٹلز ہوں گے بتائیے مجھے کہاں پر ہیں کچھ نہیں بنائیں گے جے لوگ ان سے سب سے پہلے پہلے کا حساب لے لیجئے جتنے جتنے سال آپ نے ان لوگوں کو دیئے ہیں پانچ پانچ چھے سال سب کو دیئے ہیں آپ نے ہر پارٹی کو دیئے ہیں ہر پارٹی سے جواب لیجئے کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے کہ ہم آپ کو بوٹ کریں آنے والے وقت میں ملہ ویجے پی دعویٰ کر رہی تھی کہ جب الیکشن آ رہی تھی پارلیمنٹ کی کہ ہم جو ہے جیتنے کے بعد الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا اور جب جیت گئے کہ ہم جو ہے کالا دن جو بدیشوں سے لائیں گے چھے سو سنتی لوگ میں جو لیس جاری ہوئی اور گریبو کے مدد گریبو کے مدد کریں گے ان کے اکاونٹ میں سولہ سولہ کروڑ لاغ رپیہ ان کے اکاونٹ میں ڈالیں گے آپ نے کیا کہنا ہے کالا دن کالا نا انہوں نے ادھر کالا دن ان کا خود کا پڑا ہوا ہے باہر ان کے خود کے لیڈروں کا پڑا ہوا ہے دیکھئے موڈی کے نام پہ کتنے دن گھنڈے ماریں گے جی لوگ موڈی کے ایک موڈی صاحب کے نام پہ جی چلے ہیں چلے ہیں جی موڈی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی بیڈی سی لیکشن میں بھی بور رہے ہیں موڈی صاحب دی پارٹی ہے جی بور دے ایڈو کیوں دے ایڈو یا موڈی صاحب کو کیا پتا کہ دگن میں کیا پرابلم ہے موڈی صاحب کو کیا پتا بودھنو تا میں بینجل بٹوال میں جی دگین میں کیا پرابلم ہے دیکھئے جو لوگ جہاں پر پارٹی انہوں نے موڈی صاحب کا بھی نام خراب کر دیا ہے بدنام کر دیا ہے تو میں جنتا سے آگرے کروں گا کہ ان تھگوں کے چکر میں کبھی مات آنا یہ ہم صرف تھگ ہیں یہ تھگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے نہیں جیسے اگر یہ جیسے اتنے وعدے کر رہے ہیں بیجے پر سرکار وعدہ کر رہی ہے جس میں جس بھی پارٹی کے ملوک کیانڈیڈ ہوں جو پہلے وعدہ کر رہی ہیں اور ملوک یقین دلا رہے ہیں پبلک کو ہم جیتے ہوئے ہیں اگر ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بانی کانسچونسی میں کیا ڈیویلمنٹ ہوئی یہاں تک کہ ڈگن بلاک انیس سو چھوڑ میں بنا اور اس کے دفتر آج بھی بانی میں کام کر رہے ہیں اگر روڈ کی بات کرتے ہیں بانی سے نلون تک نے روڈ کی خاصتہ حالت وہاں پر کیونی پبلک بولتی وہاں پر کیون وہ بولتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ جی بتائیے نائنٹین نائنٹی سکس کے بات کی بات ہے جی جب جی اس روڈ کا کام چل رہا تھا اس روڈ کا کام چل رہا تھا جو آپ بات کر رہے ہو جی پی ڈویلو ڈی کا روڈ بنی سے چلو تھا چھے کلومیٹر کا روڈ تھا جی جی روڈ ایرا کے انڈر تھا ایرا کمپنی ہے اس کے انڈر جی روڈ تھا ہوا کیا تھا اس سمیں اس سمیں جہاں اس روڈ کا جو کنٹریکٹر تھا جس نے اس کا ٹینڈر ڈالا ہوا تھا اس نے اپنے ٹینڈر کے اندر ٹائم پیرڈ کے اندر اس روڈ کا کام کمپلیٹ نہیں کر رہا تھا اس کو چار کروڈ روڈ پے کا جب پانچ کروڈ روڈ پے کا فائن ہوا تھا اس فائن کو نسی کی گورنمنٹر نے بچانے کے لیے کیونکہ وہ جو کنٹریکٹر تھا وہ جو کنٹریکٹر تھا نسی کے مل سی کا ریلیٹیو تھا اس کو فائن سے بچانے کے لیے انہوں نے اجنسی چینڈ کر دیا دی بھائی صاحب جہاں پر اتنے اتنے بلنڈر ہوئے ہیں بنی کے اندر کسی کی اس طرف نظر نہیں گئی ہے آپ جرہ دھیان سے سوچئے کبھی بھی کبھی بھی اجنسی چینڈ نہیں ہوتی ہے اگر کوئی کام نہیں کرے گا کنٹریکٹر کو چینڈ کر دیا جائے گا دوسرا بندہ ٹینڈر ڈالے گا لیکن جہاں پر اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ اجنسی چینڈ ہوئی ہے پی ڈیولیو ڈیو پی ڈیولیو ڈی کو روڈ دے دیا گیا ایرہ سے نکال کے اور پی ڈیولیو ڈی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے حال کیا ہے اتنی اتنی لک ڈالی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے مٹھی کے اوپر لک ڈالی آئی دیکھو کیا کھڑے بنے ہوئے ہیں سامنے ہیں آپ کے نشیلی چیز کا ملون کو چیز دکھائی آپ یہ ہم دے دیں کہ آپ کو بوڑ کر دیں ان کے لئے کیا پیدا ہوئے گا میں ان لوگوں سے جہی اپیل کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ سارا سال پیتے ہو کیوں ایک دن کے لیے کیوں دو دن کے لیے کیوں چار دن کے لیے دس دن کے لیے اپنے آپ کو بیچ ہوگے آخر ایک بار جندگی ملی آئی جس سے جیو شان سے جیو جا کر اوپر والے کو موں بھی دکھاؤ گے نا کیسے دکھاؤ گے جہی آگرے رہے گا کہ میرے بھائیو بکنا نہیں ہے کیونکہ آپ کی جندگی بکاؤ نہیں ہے آپ کی جندگی بہت قیمتی ہے